سلام علیکم ناظرین یہ اتنا بڑا جوتا آپ نے پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں دیکھا ہوگا آج میں آپ کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جوتا دکھانے جا رہا ہوں یہ خانے وال میں غلام فرید صاحب نے اپنی دکان پر باہر لٹکایا ہوئے ہم ان سے باتشید کریں گے کہ اتنا بڑا جوتا کیوں بنایا کتنی لاغت آئی کتنے پیسے خرچ ہوئے اور کتنے دن میں بنا اس ساری تفصیل ہمیں بتائیں گے غلام فرید بھائی تو بات کریں گے ان سے اتنا بڑا جوتا ابھی تک ایسا کوئی بندہ نہیں جس کے پاؤں میں پورا آ جائے اگر چار پانچ بندے ان کے پاؤں میں پورا آئے گا یہ یا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا بندہ ہو جس کا بہت بڑا پاؤں ہو ذہن میں کیا آ رہا ہوگا آپ کے بھی کون سا بندہ ہے جس کے بہت بڑے پاؤں ہیں یہ کس کے لئے استعمال ہو سکتا ہے یہ آپ ہمیں بتائیں گے کمنٹ سیکشن میں تو بات کرتے ہیں غلام فرید بھائی سے سلام علیکم بھائی جن وعلیکم السلام تب سے ٹھیک آپ الحمدللہ کتنا بڑا جوتا کیوں بنایا سر ایک آؤٹک سٹی سے ایک لڑکا ہے تھا میرے پاس اس کا نا پندرہ نمبر کا پاؤں تھا پندرہ نمبر کا جے وہ کہنے لگے یار آپ کے شہر خانے وال میں ہم آئے ہیں تو وہ میرے سائز کا جوتہ ہی نہیں مل رہا اچھا ایک ہ activelyا نمبر کا ڈیسلہ ہی نہیں ہم بنا دیں گے تو ہم نے پندرہ نمبر کا جوتاں بنایا تو ہم نے سوچا کہ jáر ایک پندرہ نمبر کا بنا سکتا ہے تو اس سے بہر کیوں نہیں بنا سکتا یہ کتنا نمبر کا ہے یہ سی تین فٹھکا ہے تین فٹھکا ایک گز کا بڑا ایک دعور دکھائیں جی ہو 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 ہوoto اگر تو یہ کسی کے پانہوں والے تو ہے کوئی نہیں سر یہ ویسے ہے ہم نے ایک شو آپ کیس بنایا ہے اچھا اسے ہم کہہ سکتے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا جوتا نہیں بنا نہیں پاکستان کی تاریخ میں تو پہلے بن بنے ہوں گے ہاں جی بالکل لاہور میں کشاور میں بہت اچھا اچھے تاریگر ہیں جو بنا لیتے ہیں ان سے بڑا ہے یہ ہاں یہ ہم نے تین فٹ کا بنایا ہے اچھا اچھا کتنے دن لگے اس کو بنانے میں سر پورا ایک ہفر لگے اچھا کتنا کتنا خرچہ کتنا ہے اس پر سر اس کا تقریبا پہ پچیس ہزار اچھا اگر اس کو کل خریدتا نہیں ہے آپ کے پچیس ہزار ویسے ضائع نہیں گے سر ہمارا تو کام ہے ہم نے تو ایک شاپ اس کے طور اپنی شاپ کے باہر لگایا ہوگا ہے آنے جانے والے لوگ دیکھ کے اس کی ویے سے اب آپ کی اس میں آمدن میں اضافہ ضرور ہوگا جی ضرور ایکٹرک ہے لوگ دیکھ کر آتے ہیں بچے دیکھ کر آتے ہیں بہتنے بڑے پہنگا جوتا ہے واقعی بہت بڑی یہ آپ میں سمجھتا ہوں سر ہمارے پاس آرڈر پہ کام آتے رہتے ہیں مطلب کسٹمائز جوتہ ہم میچنگ آرڈر پہ جوتے بہت پیار کرتے ہیں آپ کے کاریکر صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ بنایا ہے بہت بڑی بات ہے یہ سر ایسا یہ انہیں کوئی سلام ہیں انہیں کی وجہ سے یہ سب چل رہا ہے خانے وال کے شہریوں کو کیا پیغام دیں گے آپ ایک تو آپ نے نئی شاپ بنائی ہے دوسرا اس کا ایڈریس بھی بتائیں آپ سر میں پیغام یہ دینا چاہوں گا کسی کو سپیشل جوتہ چاہیے کھیڑی چپل چاہیے تو ہماری شاپ سے آکے پرچیز کریں چھوٹے سے چھوٹا چاہیے بڑے سے بڑا چاہیے یہاں سے ملے گا بلکل ملے گا چھوٹے سے چھوٹا ملے گا بڑے سے بڑا ملے گا اور لوگوں کی مطلق جیسے ڈیمانڈ ہوگی بھی ایک اور جوتہ یہ بنانے کی سوچ رہے ہیں وہ تین انچ کا ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو انہوں نے کہا کہ ہم کل بنائیں گے وہ آپ کو اس کی اور ویڈیو دکھائیں گے وہ تین انچ کا جوتہ جو سب سے چھوٹا جوتہ ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے بہت شکریہ غلام فریض آپ جی پاکستان کی تاریخ کا اپنے ہوش میں اس سے بڑا جوتہ میں نے نہیں دیکھا اگر کسی نے دیکھا ہے تو وہ بھی ضرور بتائے اور یہ کس لیے استعمال ہو سکتا ہے وہ بھی آپ لازمی بتائیں گے کیونکہ اتنا بڑا پیر کسی کا نہیں ہے خانے وال میں ایک شخص آیا اس نے کہا جی پندرہ نمبر کا جوتہ مجھے خانے وال سے نہیں مل رہا انہوں نے کہا پندرہ نمبر میں تو اسے بھی بڑا بنا سکتا ہوں تو یہ بن گیا جی پندرہ نمبر سے بڑا جوتہ تین فیڈ کا جوتہ بن گیا مجھے دیجئے محمد عاصف چودری خانے وال سٹی نیورز